موسیقی رب اغفر ورحم وانت خیر الرحیمین اے میرے رب مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما اور تُو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے ناظرین محترم رمضان و مبارک کا آغاز ہوا چاہتا ہے ان مبارک ساتھوں میں جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے آسمانوں سے ناظرین محترم ان مبارک گھڑیوں میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے دروازے اپنے بندوں کے لئے کھول دیئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ شایعتین کو پورے ماہ مبارک کے لئے جکڑ دیا جاتا ہے ان خوبصورت لمحات میں رحمتوں بھرے ان لمحات میں آرپی نیوز پورا رمضان آپ کے لئے رمضان ٹرانسمیشن لے کر آیا ہے ناظرین محترم ہم آج اس پہلے روزے سے رمضان و مبارک کی آخری رات یعنی چاند رات تک ہر سپہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علماء اکرام اسلامیک سکولرز پروفیسرز ڈاکٹرز طلبہ و طالبات مختلف پروگراموں میں شریک ہوں گے اور رمضان و مبارک کو ہم اپنے لئے کس طرح سے زیادہ سے زیادہ سودمند بنا سکتے ہیں اس پر گفتگو ہوا کرے گی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ساتھ رہا کریں اس پروگرام میں اپنی تجاویز آپ ہمیں ہمارے وارسپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں اور پروگرام میں شریک ہونے کے لئے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کو پاکستان سے پاکستان کے ہر شہر سے اور دنیا پھر سے جہاں جہاں سے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں میں سب کو رمضان و مبارک کی اپنی جانب سے اپنے ادارے کی جانب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس ماہ مبارک کی فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق ادا فرمائے ناظرین محترم آج رمضان و مبارک کا پہلا روزہ ہے افطار کا وقت قریب ہے یقیناً یہ ایک مزدور کے لئے اپنی اجرت پانے کا وقت ہے اور اجرت دینے والا وہ رب العالمین ہے جو کسی کا حق رکھنے والا نہیں ہے یقیناً وہ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا لیکن یقیناً یقیناً اس ماہ رمضان میں ہماری بحثیت انسان بحثیت مسلمان اور بحثیت آپ نبی کریم علیہ السلام کے ایک امتی کے ہم پر یقیناً ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں ہم ان ذمہ داریوں سے کس طرح سے عدہ براہ ہو سکتے ہیں اس ماہ مبارک کی فضیلت کیا ہے اس کے ہم پر حقوق کیا ہے اس موضوع پر گفتگو کریں گے ہم اپنے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آج نوجوان اسلامی سکولر شریک ہیں اس پروگرام میں جناب عبدال منیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین محترم عبدال صاحب بہدین زکیہ انیورسٹی ملتان میں لیکچرار ہیں آپ ماشاءاللہ سے گولڈ میڈلسٹ نومینیٹ ہوئے ہیں اسلامی انٹرپنیورشپ پر آپ نے سب سے پہلا تھیسیز جمع کروایا ہے پروفیسر میں آپ کو سب سے پہلے اس پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پھر رمضان المبارک یقیناً جس کے لیے ہم آج جہاں پھر جمع ہوئے ہیں آپ کو رمضان المبارک کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو وہی بہت بہت مبارک جزاک اللہ خیر اچھے یہ فرمائیے گا پروفیسر سب سے پہلا سوال میں آپ سے آج کے موضوع کی مناسبت سے اور آج کے دن کی مناسبت سے اس ماہ مبارک کی مناسبت سے یہی آپ کی خدمت میں پہلا سوال پیش کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتلائیے اس عمر کی وضاحت کیلئے کہ اس ماہ مبارک کی اہمیت و فضیلت کیا ہے یعنی اس کا احترام کرنے کے لیے اس کا حق ادا کرنے کے لیے پہلے ہمیں اس کی اہمیت کا اور اس کی شان کا اندازہ صحیح طرح سے ہو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوتی اور اس ناچیز انسان کو اتنا تعریف دیا یہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے فضل ہے بے شک اور میں اپنے ناظرین سے بھی جو ہے اس حوالے سے درخواست کرتا ہوں کہ اس رمضان کی ایک ایک گھری کو ہم اپنی بکشش کے لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کو بسیکلی ہم پروڈکٹیف بنائیں تو جیسا کہ آپ نے مجھ سے کوسچن کیا ہے پہلا ہمارا جو جو زیبی سوال ہے کہ رمضان کریم کی فضیلت کیا ہے شان و شوقت کیا ہے اس کی سینٹیٹی کیا ہے اس پر سب سے امپورٹنٹ چیز تو میرا خیال ہے کہ ہم نے بحیثیت امتی اور بحیثیت مسلمان یہ چیز ہمیں ہر وقت یاد رہنی چاہیے ہے ہر وقت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے سبحانہ باقی امتوں کو یہ رمضان دیا گیا روزے رکھنے کی سعادت باقی امتوں کو بھی دی گئی لیکن جو سعادت اور جو راتیں ہمیں اس اس امت کو دی گئی ہیں اور جتنا اس کا ثواب دیا گیا ہے جتنی اس کی فضیلت بتائی گیا ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستائیسویں جو ہم لوگ یہ شب لائلہ تل قدر کی جو ہماری رات ہے جو لائلہ تل قدر کی رات ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہزاروں سالوں سے افضل ہے سبحان اللہ ہزاروں سالوں سے تو چونکہ ہم بحیثیت امت ہماری ایج چھوٹی ہے کم ہماری لیمٹس ہیں تو جب باقی امتوں کی بہت ساری بہت زیادہ عمر تھی بہت زیادہ معاملہ کئی سو سال وہ زندہ رہتے تھے تو جب صحابہ کو یہ پتہ لگا تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگائی رسول اللہ پھر ہماری تو عمریں چھوٹی ہمیں تو نصیب نہیں ہمیں تو اتنی عبادت کاری نہیں سکتے ان کی تو عمریں بہت زیادہ تھیں تو صلی اللہ نے یہ بشارہ دی اللہ نے تمہارے لیلت قدر ایک رات ایسی بنا دیا اس ماہ رمضان میں ایک رات ایسی بنا دیا جو ہزاروں سالوں افضل رمضان اللہ کا احسان اور دوسری جو بہت خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے اللہ سبحان و تعالی نے انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ سبحان و تعالی نے انسان کی آپ یہ کہیں کہ انسان کو گائیڈ کرنے کے لیے جو ایک بہت خوبصورت بہت خوبصورت چیز ہمیں دی وہ رمضان میں دی جو قرآن میں جید اللہ سبحان و تعالی نے شہر رمضان کہ اللہ سبحان و تعالی فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے ذکر اللہ کا ذکر کیا ہے قرآن کریم فرمان حکیم اللہ فرما دے میں نے اپنے ذکر جو چنا کہ تم تک بھیجوں تم پہ اتارو رسول اللہ پہ تو وہ کوئی اور مہینہ نہیں جوس کیا رمضان مبارک جوس کیا تو اس سے ہمیں اس چیز کی بڑی فضیلت نظر آتی ہے کہ رمضان کریم اللہ سبحان و تعالی کا ایک انام ہے پھر دوسرا یہ قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں پروفیس دراصل افطار کا وقت بھی ہمارا آگے قریب ہے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ رمضان کی جو فضیلت ہے یہ اللہ تعالی کا احسان ہے ہم نے بریک پر بھی جانا ہے لیکن اس سے پہلے یہ چاہوں گا کہ ایک یہاں پر جو سوال ذہن میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں یعنی ہم صبح سے شام تک جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو اللہ جو اتنا کریم ہے اور وہ اتنی بنیاز ذات ہے اس کو ہمارے بھوکا پیاسہ رہنے کا کیا فائدہ ہے ایک تو یہ میرے ذہن میں سوال ہے اور یقین ہمارے نوجوانوں میں سے بہت سار اس کو جان نا چاہیں گے اور ساتھی ساتھ آپ اس عمر پر روشنی ڈال لیے کہ اچھا چلیں ہم بھوکا پیاسہ تو رہ لیے یا یہ جو ہم نے روزے کا حکم پورا کر لیا تو اس کا اللہ تعالی ہمیں انعام کیا دیتے ہیں یا اس کا مقصد کیا بیان فرماتے آپ نے بہت خوبصورت سوال پوچھا اور بڑی دست طریقے سے آپ نے اس پر روشنی ڈال لی ہے اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالی کو ہمارا بھوکا پیاسہ رہنا مقصود نہیں ہے اللہ سبحان و تعالی کو جو مقصود ہے مجھ ہونا کیا ہے تقوی کیا ہے کہ اللہ سبحان و تعالی کے حکم کے مطابق اپنی خواہش اپنی آرزو اپنا اکھنا بیٹھنا جاگنا سونا کھنا پینا مہن اس کے مطابق اپنے آپ کو ٹون کر اللہ سبحان و تعالی جو اتنی بڑی گائناہ مالک جو دینے والے ہیں جو رازق ہیں جو خالق ہیں جو مالک ہیں بھلا اس ذات کو میرے اور آپ کے بھوکے پر ایسے رہنے سے کیا چیز ہے کچھ بھی ہے اصل جو چیز ہے وہ دیکھ یہ رہا ہے میرا بندہ میری مان کتنا میرا بندہ میری بات پروریٹی پر کتنا رکھ 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 دوسرا پہلی اس کا یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے روزہ زبان کا بھی ہے روزہ کانوں کا بھی ہے روزہ آپ کے ہاتھ کا بھی ہے جب تک اس چیز کو اس گول کو اچھیو نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے ساری چیزوں کو اللہ اور رسول اللہ کی مطابق نہ کر اور یہی مقصود ہے اس ماہ رمضان کے اندر اصل مقصود یہ ہے کہ وہ جو گیارہ مہینے ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اس مہینے اپنے پورے وجود پہ تاری کر لینا ہے اور اس کی بشارت ہے وہ تو آپ کو روزے رکھ کے جو صبح سبھو کا پیاسہ رہ رہ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہ مان رہ تو جب افتار کے وقت افتار کے وقت اسے دو طرح کی خوشی ہوتی ہے سبھان اللہ ایک وہ خوشی ہے کہ جب میں اور آپ افتار کرنے لگتے وہ جو سیٹسفیکشن ہے وہ پرس سیٹسفیکشن اور آپ صلی اللہ صلی اللہ دوسری جو ہے جب تم اللہ سے ملقا سبھان اللہ لگن نبی پاک صلی اللہ روزے دا کی جو موں کی خوشبو ہے وہ سمیل ہے وہ اللہ سبھان و تعالی کو مشک اور امبر سے بھی زیادہ ماشاءاللہ جزا کرلہ جزا کرلہ ناظرین محترم جناب عبدال منیر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس نکتے پر روشنیں ڈالی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو ہم سے درحقیقت روزہ ہم پر فرض کر کے اس سے کیا مطلوب ہے یقیناً یہ اللہ تعالی کا ہم پر ہی احسان ہے اور ہمارے لئے اس نے پریکٹس کا مہینہ بنا دیا کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگیوں کو اس کے احکامات کے مطابق اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ کی سنتوں کے مطابق ڈھال سکتے ہیں ناظرین یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا اس موضوع پر مزید گفتگو ہوگی جناب عبدال منیر صاحب سے ہمارے ساتھ رہیے گا ملتان کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے میں آج کے اس پرگرام میں دنیا بھر سے پاکستان بھر سے اپنے تمام ناظرین کو خواتین و حضرات کو طلبہ و طالبات کو ایک دفع پھر خوش آمدید کہتے ہوئے میں اپنے ادارے کی جانب سے آپ سب کے لئے نیک تمنایں اور دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو اور ہم سب کے عبادات کو اس ماہ مقدس میں قبول فرمائے یقیناً یہ رحمتوں کا مہینہ ہے یہ خوشی کا مہینہ ہے یہ سیلیبریشن کا مہینہ ہے میرے اور آپ کے لئے ہم سب کے لئے پوری امت کے لئے ہم ایک دفعہ پھر بڑھیں گے مقصد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو مقصد ہے وہ تقوی کا حصول ہے آئیے ہم ان سے جانیں گے کہ ہم اپنے زندگیوں میں تقوی کو کس طرح سے نافذ کر سکتے ہیں تقوی کی آج کے دور میں عملی صورت کیا ہو سکتی ہے جی عبدال مونیر صاحب ذرا اس عمر پر روشنی ڈالیے گا بالخصوص میں چاہوں گا کہ ہمارے آج کے نوجوان کو آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں پروفیسر ہیں ما شاء اللہ سے تو معمولات آپ دیکھتے ہیں میں بھی کچھ محسوس کرتا ہوں کہ نوجوانوں کے معمولات کافی ڈسٹرب ہیں تو یعنی تعلیمی معمولات سے ہٹ کے وہ بھی ہیں اوبرال دیکھا جائے یعنی کہ رمضان المبارک میں شوق نظر آتا ہے شوق بھی نظر آتا ہے علاوات کا تراویہ کا بھی شوق نظر آتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے کہ اس میں کچھ کمی ہے تو اس پر ذرا روشن نالیے گا آپ نے بڑا پڑا جو ہے وہ ایک پن پوائنٹ میرا خیال ہے اس وقت کے لیے جو بہت ضروری ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے ماشاء اللہ اس کو ریلیٹ کر دیا اس رمضان کے لیے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ بیسکلی گیارہ مہینے کے بعد جب یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ رمضان ادا کرتا ہے دعائیں مانگ کے اور آپ نے دیکھا ہے علماء کرام بقاعدہ جب رمضان قریب ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی رجب میں شعبان میں یہ دعائیں مانگنا شروع جاتے ہیں کہ اللہ پاہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب ہو تو ہم اپنی ٹاپک کی طرف آتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا پرابلم اس وقت میں سمجھتا ہوں وہ ہے ڈسٹرکشن کا سب سے بڑا پرابلم اور رمضان شریف ایس بیئن ایس بیئن ایس بیئن یانگسٹر ایس بیئن ایس بیئن ایمتی ایس بیئن میں سمجھتا ہوں کہ رمضان نعمتوں کے ساتھ ساتھ رحمتوں کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے لئے ایک ایسا میرے لئے آپ کے لئے بچوں کے لئے یانگسٹر کے لئے جس میں ہم اپنے آم کو ٹون کر سکتے ہیں ہم اپنی ٹوننگ کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا نیچنلی پروسس بن جاتا ہے ایسا ٹائم مینجمنٹ کا سلسلہ بن جاتا ہے کہ آپ بائی ہوک اور بائی گروپ پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنی دارے ہوتے ہیں قرآن جو نہیں بھی پڑھتا عام دنوں میں ہمارے جیسا قطعی کر لیتا ہے تو اس میں وہ بھی دیکھتا ہے کہ محول بنا ہوئے میرا میرا جو اصل پوائنٹ وہ یہ بھی ہے کہ رمضان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جب اس کی حقوق کے بارے میں بتایا اس کی فرضیت کے بارے میں بتایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اس لئے ادا کیا پہلی عمتوں کو بھی کیا تمہیں بھی اس لئے کیا کہ تم متقی ہو سکو لعلگم تتتکون کہ تم پرہیزگار ہو سکو اب اگر ہم اس دور میں اس پرہیزگاری کی اور متقی کی دیفنیشن کو دیکھیں تو میرا میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ how much discipline we are کہ میری لائف میں جو چیزیں ہیں آیا وہ discipline ہیں according to the sunnah of prophets سبحاناللہ یہ نظب اضبت کتنا ہے according to the command of Allah بھئی یہ دیکھ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان اس چیز کو revive کرنے کے لئے بہترین time period ہے بہترین میں مدھبت چھوٹی شاہب کوئی بات بتا رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کی امیشتی میں بتا رہا تھا کہ رمضان آ رہا ہے اس میں آپ اپنے لئے چھوٹ چھوٹی skills سیکھ لیں وہ ضروری نہیں ہے کہ کمپیوٹر کے skill یا کوئی آپ نے میں skill time management کی skill اللہ تعالی نے already آپ کو accept up دے دیا ہے بس آپ نے اس کے لئے ایسا manage کر لیا ہے basically جو ہمیں بتایا جا رہا ہے رمضان کے اندر کہ ہم اپنا سب سے بڑا problem سب سے بڑا problem میرے خیال سے روحان بھئی وہ یہ ہے کہ ہمارے سے اس وقت time نہیں manage ہوتا ہمیں ہم prioritize نہیں کر پاتے تو میرا خیال ہے کہ رمضان اس وقت نوجوان کو نوجوان کے لئے ایک disciplined way میں life کیسے گزارنی ہے ایک بہترین time period بہترین کہ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ الحمدللہ as being a believer یہ ہمارے بچے کا ہمارے ینگster کا believe ہے عمل میں کو تاہیو ہو جاتی ہے انسان سے لیکن دیکھیں اس مہین ہے mentally اور internally اسے یہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے یار جھوٹ نہیں یار غلط بات نہیں میروز ایسے ہوں یار غلط چیز نہیں دیکھ اچھا یار ٹھیک ہے اگر کر سکتا ہونا تو اس کی مدد کر دینی ہے یہ attributes automatically شروع ہو جاتے اب میں اس چیز کو connect کر رہا ہوں آپ کی وساعت سے ورکت جو مقدار میں تو تھوڑا ہو لیکن مقدار میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس رمضان کے پیرٹ کے اندر آپ صرف ٹون کر لیں عمل بیسی تھوڑا رکھ لیں ایک آیت کو پڑھ لیں ایک نیکی کر لیں لیکن اسے آپ ایک تسلسل میں رکھ اس ٹائم کے لیے رمضان اپنی عادت بنانے کا اس پہ ہم نے ہمیشہ اختیار کر اچھا عبدال بھائی یہاں پر آپ کی بات سے میرے سین میں آیا کہ ہمارا تو پورا دین ہی ڈسیپلن سکھا رمضان سہر و افتار کے عقاد دیکھ لیں رمضان نمازوں کے عقاد دیکھ لیں ہمارا دین ہمارا ٹائم منیجمنٹ ہی سکھا رہا یعنی اچھا مسلمان دسیپلن نہ ہوتا تو نظام چل سکتا تھا یہی دیکھ رب ہے وہ خالق ہے وہ کسی چیز کا محتاج ہے لیکن اس نے نظم نہ سکتا زمین و کائنات در ایک سسٹم ہے ادھر ایک انسان جو نا چیز ہے جس پلے کچھ بھی نہیں چیز ہے بسکل آپ کو دسیپلن لے کر آنا اور میرا خیال ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی ہے لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ نون مسلم کو دیکھتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالیٰ میرے اور آپ کی یقین کو پختہ کرنے کے لئے قرآن میں نہیں فرمارا کی کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے کیا کہ تم سورج کے آنے کو نہیں دیکھتے پھر چاند کے آنے کو نہیں دیکھتے پھر زمین کو نہیں میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے بڑا پروپلم بڑا ہوں یا چھوٹا ہوں یا بچہ ہے یا بڑا ہے یا عورت ہے وہ صرف ایک نون مسلم جزاکاللہ جزاکاللہ عبدال بھائی بہت شکریہ افطار کا وقت قریب ہے اور مبارک ساتھ ہیں ناظرین محترم یقیناً اس وقت میں آپ ہم سب آج اس پہلے روزے کی افطاری کے لیے بڑھ رہے ہیں بلکل آخری لمحات ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور یقیناً میرا ماننا دل گواہی دیتا ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول اپنے بندوں پر اور شفقت بھری اس کی رحمتوں کا نزول پورے جوبن پر ہے آئیے ان خوبصرت لمحات میں ہم بھی اپنے رب کی جناب میں اس کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلا کر اور اپنی گردن جھکا کر حاضر ملاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى المسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنت وفی الاخرات حسنت وكنا عدد النار اللہم إنا على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك اللہم إنا اسألوك علم نافع ورزق طیب وعمل متقبلا وشفاء من كل دائما اے اللہ اے پیار اللہ اے خالق اے ہمارے مار اے ہمارے رازق تیرا اللہ شکر ہے یا اللہ تُو نے پھر سے رمضان دیکھنا نصیب کیا یا اللہ بے شک یہ مہینہ تیرا محبوب ترین مہینہ ہے یہ مہینہ تیرا بسندیدہ مہینہ ہے اور یا اللہ ہمیں تیرے رسول اللہ کی تعلیم سنیتا ہے کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ اپنے برنوں کو رمضان دیکھنا نصیب کرتا یا اللہ ہم گناہ گار ہے یا میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اور تُو ہی ہے جو ہمارا ہے اور کوئی نہیں ہمارا تُو ہی ہمارا آسرہ ہے تُو ہی ہمارا یقین ہے تُو ہی ہماری امید ہے یا اللہ پاک آج یہ یکمر مردان کی گھڑیاں آخری آخری اوقات میں ہیں یا اللہ تیر نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا کہ جو دعا افطار کے وقت مانی جائے اللہ سبحان و تعالی اس کو لازمی قبول فرماتے ہیں یا اللہ ہم تجھ سے یا اللہ ہماری امت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمائے یا اللہ اس کے گناہ محف فرمائے یا اللہ ہم پر اپنا خاص رحم کرم شفقت نصیب فرمائے یا رب العالمین آج کا روزہ اپنی بارگ احمد میں قبول فرمائے یا اللہ باقی رمضان کے روزوں کو بہترین طریقے سے رکھنے کی توفیق فرمائے یا اللہ جو کمی ہو گئی ہمیں معاف فرمائے اور بے شک کمی ہوئی ہے یا رب العالمین ہم تیرے حضور تیرے آگے مانگتے ہیں تیرے بردمینا بنتے ہیں بناکار ہیں یا اللہ تیرے نبی کی امت ہے ہمیں معاف فرمائے یا اللہ ان گھڑیوں کا باستہ اس وقت کا باستہ اس روزے کا باستہ ہماری غریبہ انتجائیں امی نبی پاک صلی اللہ وسلم قبول فرمائے آمین یا رب العالمین جزاللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ و صلی اللہ و عہده لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد